سٹار لائٹ شوز دادی سے اس جنگل کے بارے میں مختلف کہانیاں سننے میں گزار دیتی تھی مائرہ جب بھی کوئی کہانی سنتی تھی تو وہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ کاش مجھے بھی کوئی ایسی چیز ملے جس سے میں اپنی فائشات کے مطابق چیزوں کو ایکسپلور کر سکوں اور اسی طرح ایک دن بہت خوبصورت سبوں میں مائرہ جنگل میں ٹہن رہی تھی کہ اچانک مائرہ کو ایک عجیب و غریب درف کے ساتھ ٹھوکر لگی جیسے ہی وہ اس طرف کے ساتھ ٹکرائی اس نے دیکھا کہ اس میں سے کوئی سوگزہ کے رن نکلنے لگے اور یہ رن نکل کر پورے جنگل میں پھیل دیئے مائرہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی لیکن اس سے زیادہ حیران پون چیز اس نے دیکھی کہ اس جدرک کے تیہ میں بہت خوبصورت ایک میجیکل جوتوں کا جوڑا رکھا ہوا تھا اور ایسے لگتا تھا کہ آسمان سے اتر کے بہت سارے ستاروں نے اس جوتوں کو بنایا اور وہ جوتے بہت زیادہ خوبصورت اور سنہری تھے مائرہ کی آنکھیں ان جوتوں کو دیکھ کر اور بھی زیادہ کھولی کی کھولی رہ گئی ان کی کوئی جوتے بھی اتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں مائرہ نے اپنے آپ سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا ہاں یہ ضروری وہی افسانوی جوتے ہیں جس کے بارے میں مجھے دادی نے بتایا تھا ان جوتوں کا نام سٹارلیٹ شوز ہے اور ان میں بہت سارا میجیک بھی ہوگا وہ میجیکل خوبصورت چمکتے والے جوتے اور بھی زیادہ پیارے لگ رہے تھے جب ان میں سے کوسو فضا کے رنگ نکل کر باہر آ رہے تھے اور پھر مائرہ نے بلکل بھی دیر کیا بغیر ان جوتوں میں اپنے پاؤں ڈالے اور جیسے ہی اس نے وہ جوتے پہنے اس کو عجیب سی سرسراہت اپنے باؤں میں محسوس ہوئی اور مائرہ اچانک زمین سے بہت زیادہ اوپر اٹھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں اڑنے لگی وہ میجیکل جوتے مائرہ کو اپنے ساتھ لے کے ہوا میں بہت تیزی سے اڑ رہے تھے اور مائرہ خود کو درفتوں کی چوٹیوں پر اور بہت زیادہ تیز رفتار ہوا کے ساتھ اڑتے ہوئے محسوس کر رہی تھی مائرہ کو جلدی احساس ہو گیا کہ سٹائل ایڈ شوز نے مائرہ کو بہت ساری پاورز دی تھی وہ جو سوچتی تھی ویسا ہی ہوتا تھا وہ جیسے ہی سوچتی تھی تو وہ آسمان کی طرف اڑنے لگتی تھی وہ چبتی ہوئی ردیوں میں گھتا لگا سکتی تھی کوسو قضا میں آسمان کے رنگوں میں گھون سکتی تھی لیکن ان جادوی جوتوں میں امنے کے علاوہ اور بہت سارا کچھ تھا اور بہت ساری طاقتیں چھپی ہوئی تھی مائرہ جب بھی اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کی مدد کرنا چاہتی تھی تو جوتے ہر طرح کے شاندار چیزیں مائرہ کے لئے تقلیق کرتے تھے اور اسی طرح اگر کسی غریب کے پاس رہنے کے لئے چھت نہیں ہوتی تھی تو وہ جوتے اپنے جادو سے اس شخص کے لئے بہت خوبصورت اور آرامدہ گھر بنا دیتے تھے اور پھر ایک دن اسی طرح مائرہ نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ٹاؤن کے ان لوگوں کے لئے جو بہت زیادہ غریب ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے ان کی مدد کی جائے اور جیسے ہی مائرہ نے یہ سوچا سے خوشکسانی کا شکار تھے ان جوتوں نے اپنے میجک سے وہاں پر بہت تازہ اور خوبصورت بارش کی اور اس بارش کی وجہ سے وہ کھیت دوبارہ سے ہرے بھرے ہو گئے اور ٹاؤن میں جب بھی کوئی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا یا خود کو تنہا پاتا تو یہ جوتے اپنے میجک سے اس کے لئے شاندار اور بہت خوبصورت تقریبات کا احتوام کرتے مائرہ کی یہ جادوی جوتوں کے بات پوری اورگرین ویڈو میں پھیل گئی اور جلد ہی ہر کسی نے مائرہ سے اپنے مختلف کاموں کے لئے مدد مانگنا شروع کر دی اور اس سے دوستی بھی کرنا شروع کر دی گاؤں بہت زیادہ خوشحال ہو گیا اور لوگ کچھ اور ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے مائرہ کے اس محنات اور ان جوتوں کے میجک کی وجہ سے اس کا پورا ٹاؤن بہت زیادہ خوشحال رہنے لگا اور اس طرح مائرہ نے ان لوگوں کی مدد کر کے ان لوگوں سے پیار کا اور محبت کا ایک بہت خوبصورت رشتہ قائم کیا تاہم مائرہ جانتی تھی کہ حقیقی جادو صرف اس بات پر نہیں ان کے جھوٹے کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں یہ تو اس محبت اور مہربانی کے بارے میں تھا جو اس نے اپنے ٹاؤن کے لوگوں کے ساتھ بنائی اور ان کے ساتھ شیئر کی اور مائرہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سٹار لیٹ شوز ایک توفہ ہیں جس کا مقصد خوشی اور ہم آہنگی پھیلانے کے لیے استعمال کرنا تھا اور وہ رشتہ جو لوگوں کے اور مائرہ کے درمیان قائم ہوا اس رشتے کو پروان چڑھانا تھا اور ایک دن جیسے ہی سورج نے آسمان خونہ رنجی اور گلابی رنگوں میں رنگ دیا مائرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ سٹار لیٹ شوز واپس کر دے گی مائرہ نے جلدی سے ان جوتوں کو اٹھایا اور جنگل کے طرف چل دی مائرہ جنگل میں جا کر اس کوسک ازاکے درخت کے سامنے روکی جہاں سے اس نے وہ جوتیں اٹھائے تھے مائرہ نے بہت احتیاط سے وہ سٹار لیٹ شوز ویسے ہی اس طرف کے نیچے رکھ دیے اور پھر مائرہ نے ان جوتوں کا اپنے ساتھ مہم جوئی میں ساتھ دینے کے لیے شکریہ ادا کیا مائرہ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوتیں غائب ہو گئے اور مائرہ وہاں پر اکیلی رہ گئی لیکن مائرہ اپنے ان تمام ترچیزوں سے بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ مائرہ نے اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ایک بہت خوبصورت اور پیارا رشتہ قائم کر لیا اس دن سے مائرہ نے اپنے گاؤں کے ساتھ محبت مہربانی اور دوستی کے جادو کو تلاش کرنا سیکھا اور شیئر کرنا سیکھا وہ جانتی تھی کہ اصل جادو خود جوتوں میں نہیں بلکہ اس کے بندنوں میں تھا جو اس نے خوشی کے ساتھ لوگوں میں پھیلائے تھے اور اس طرح ایورنگین ویڈو میں مائرہ اور اس کے سٹار لیٹ شوز اس کا افثانہ بہت دنوں تک چلتا رہا اور اس کے بعد مائرہ اور اس کے ٹاؤن کے لوگ مل جل کر ہن سے خوشی رہنے لگے